اسلام علیکم میرا نام عاصف ہے اور میں ملیشیا سے آپ لوگوں سے مخاطف ہوں میرے یہاں پہ دو سال ہو گئے ہیں میں پاکستان اسلام آباد کی جنسٹی نورسٹی ہے اس کی سکولرشپ پہ یہاں پہ پی ایس ڈی کر رہا ہوں اور یہاں پہ کچھ ایکسپیرینس اپنا یہاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہمارے دوست کام کرنے کے لئے وہاں سے آتے ہیں یا یہ جو ایڈیوکیشن کے لئے آنا چاہتے ہیں ان کے لئے کچھ گائیڈنس اور ان کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں جس کے لئے انہیں جاننا بہت ضروری ہے یہاں آنے سے پہلے پہلے ہم بات کریں گے یہ جو ہمارے سٹوڈنس جو آتے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن یا کسی بھی یونیورسٹی کی سکولرشپ یا کسی انڈیپنڈنٹ سکولرشپ ہے یا وہ سیل فائننس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایجنڈ کے تھروں جا کے ایڈیوکیشن یا اس طرح کا سلسلہ کریں اور اپنے پیسے ضائع کریں اس کے لئے ہم نے یونیورسٹی ٹیکنالوجی ملیشیا جو ہر بارو کیمپس ہے انہوں نے ایک آن لائن پورٹل بھی بنایا ہے جس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی یونیورسٹی کے علاوہ ملیشیا کی تمام یونیورسٹی کی انفرمیشن آپ لوگوں سے رائٹ ٹائم پہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کو ایڈمیشن کی گائیڈ لائن سکولرشپ کی گائیڈ لائن اور ہم آپ کو بتا سکیں پہلا تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ آپ ایجنڈ کے تھروں اپلائی کریں ان میں ایک یونیورسٹی ملائی بھی ہے اور اس طرح سے ایک دو یونیورسٹیز اور ہیں لیکن ان میں ایجنڈ کی فیس آپ سے نہیں لی جاتی وہ یونیورسٹی ہوتی ہے وہ ان کو پہ کرتی ہے اور جو ایجنڈ اپنے سٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے پاکستان کے اپنے سٹوڈنٹس جو انٹرنیشنلی آنا چاہتے ہیں سپیشلی ملیشیا آنا چاہتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں ایکسٹرا میرے پاس کافی ایسے 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 ہیں یہاں ہمارے ملیشیا میں اچھی خاصی تعداد ہے سٹوڈنٹس کی ان سے آپ رابطہ کر کے ان پورٹلز میں جا کے ان سے مدد مانگ کے اپنی فیس وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اس لیے کسی بھی ایجنڈ کے پاس جانے سے پہلے ضرور اپنے ملیشیا کے اندر جو انویورسٹیز میں لوگ بیٹھے ان سے ضرور آپ لوگ کانٹیک کریں اور ان سے ہیلپ لینے کی کوشش کریں اس میں کافی انویورسٹیز کے گروپس بنے ہوئے انٹرنیشنل پیجز بنے ہوئے تو کسی بھی ایجنڈ کے پاس جانے سے پہلے کم سے کم تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی ریسرچ کریں چونکہ آپ ہائر ایڈوکیشن کے لیے آتے ہیں تو آپ کے پاس سارا سیناریو دیکھنا ضروری ہے اور آنے سے پہلے انویورسٹی کی رینکنگ پروفیسر کی کیا جو ہے کی ویلیو کیا ہے پروفیسر کی فل پروفیسر ہے اسوسیئٹ ہے سینئر لیکچر ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنا اور آپ کے جو کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ میج کرتا ہے اس کے پاس فنڈنگز ہے نہیں یہ ساری چیزیں بھی جاننا بہت ضروری ہے کسی بھی سکولرشپ کے لیے آلدو آپ کے پاس ہائر ایڈوکیشن کمیشن یا کسی بھی چیز کی سکولرشپ بے شک موجود ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے یہ تو تھی ہماری ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ہائر ایڈوکیشن کے لیے ملیشن آنا چاہتے ہیں ان کے لیے لیکن اب جو سب سے ایمپورٹنٹ میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ ہے ورکرز ورکرز جو یہاں پہ ملیشن آنا چاہتے ہیں پہلی بات تو ملیشن کی محشیت جو ہے وہ اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے جیسے ساری دنیا میں یہ معاملات چل رہے ہیں اسی طرح سے ملیشن میں بھی معاملات بڑے سنگین ہیں اتنے اچھے نہیں رہے جتنے پچھلے تھے رنکیٹ کی جو ریڈ تھی جو ملیشن کی کرنسی ہے وہ ہمارے پاکستان کی 32-33 کے برابر ہوا کرتے تھے یعنی ایک رنکیٹ 32-33 کے برابر ہوا کرتا تھا لیکن آج یہ 24 اور 25 پہ پہنچ گیا ہے تو اس کی بہت سارے وجوہات ہیں اور اس لیے یہاں پہ جابز کا حاصل کرنا اور یہاں پہ آکے کام کرنا خاصا مشکل ہو گیا ہے اب جو معاملہ میں ایک چولی جس لی سے ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مختلف اجنٹس یہاں پہ فیک کمپنیز یا چھوٹی موٹی کمپنیز کے ساتھ رابطہ کر کے وہاں سے ہمارے لیبرز کو یہاں بیجتے ہیں جب وہ یہاں انہیں لے کے آتے ہیں تو ان کا پاسپورٹ ضابط کرتے ہیں چھے چھے آنٹ ان مہینے وہ بارہ بارہ سو ہزار ہزار آنٹ ان سو رنگٹ پہ کام کرتے ہیں نہ ان کو چھٹی ملتی ہے نہ کچھ ملتا ہے یہ تو پہلا کیسے کی کام ملتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے کیسے ایسے ہیں کہ مالیشیا میں آپ داخل ہوئے آپ کا پاسپورٹ گائے پاپ کو کہیں سائٹ پہ بیج دیا جاتا ہے اور آپ کو کبھی سیلوری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے آپ پاسپورٹ رنیو کرانے کے لیے جا بھی نہیں سکتے اس طرح کی بہت ساری سیچویشنز میں یہاں دیکھ چکا ہوں اور یہ بہت ہی ایک گمبیر معاملہ بن گیا ہے اب وہاں پہ بچارے اپنے زمین اپنا زیور سب کچھ اپنے پیسے لگا کے پانچ لاکھ چار لاکھ لگا کے کوئی جاب سکیور کر کے یہاں آتے ہیں ایکچولی یہاں آکے سینیاریو کے جور ہوتا ہے کوئی بھی دوست جو ایجنٹ کے تھوڑھ آنا چاہتا ہے یا کسی طرح سے وہ جاب ملیشیا میں کرنا چاہتا ہے پہلے جس کمپنی میں وہ آپ کی جاب کرا رہا ہے اس کمپنی کی ویب سائٹ بلے بے شک آپ اس کو لکھیں کہ اس طرح کی جاب مجھے ایک ایجنٹ آفر کر رہا ہے کہ میں کیا اس میں آ سکتا ہوں اگر آپ انپڑ ہیں مینز کہ آپ نہیں یہ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تو کسی سے ضرور ہیلپ لیں مشہورہ لیں پھر آ جائیں یہاں بہت ساری ایجمپلز ایسی ہیں جو آئے ہیں اور اس کے بعد جو ان کی جو حالت ہوئی ہے یہاں پہ میں وہ بلکل بیان ہی نہیں کر سکتا تو یہ چیزیں تھوڑا سا ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں تین چار ایسے بندوں سے مل چکا ہوں ملا تو میں بہت ساروں سے ہیں جو کہ یہاں پہ آ کے ایک مینت ڈیڑھ مہینے ان کی اتنی کم سیلری ہوتی ہے اپنا پاسپورٹ چھوڑ کے باگ کے الگل یہاں پہ کام کرتے ہیں اور کسی بھی ٹائم ان کو پکڑ کے جیل بیجا جا سکتا اور کسی بھی ٹائم انہیں ریپورٹ کیا جا سکتا تو اگر آپ اتنے پیسے خرج کر کے یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایم ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ یہاں سے کچھ کما کے اپنی فیملی کے لئے سب کچھ لے کے جا سکیں تو میری تمام دوست جتنے بھی آ رہے ہیں بہت گمبیر حالات ہیں یہاں پہ جو ایجنٹ کے تھوڑ آتے ہیں اگر کوئی اچھی کمپنی آپ کو آفر کرے آپ انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں یا آپ کوئی پروفیشنز ہیں آپ ایجوکیڈٹ ہیں آپ آتے ہیں تو آپ سروائید بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی کمپنی کے تھوڑ آتے ہیں وہ آپ کو پریولیج بھی دیتی ہے اور آپ کو سیلوریز بھی دیتی ہے اور ساری چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں لیکن جو کلاس ون کا لیبر آتا ہے یا جو لیبر ہمارے آتے ہیں کسی بھی اس میں آتے ہیں چاہے وہ انڈسٹری کے ہوں یا کسی دوسرے معاملات کے آتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی دشواریاں یہاں دیکھنے کو ملی ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں تو بہتری اسی میں ہے کہ آنے سے پہلے چار بار سوچئے گا کیا اس ایجنٹ پر آپ بلیف کر سکتے ہیں جس کے تھوڑا آپ آنا چاہتے ہیں اور یہ ایجنٹ آپ کو دوخہ تو نہیں دے گا کیا یہاں لاکے آپ کو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں آپ کو اُل جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ضروری ہے اور دوسری بات جو تیسرا میسج ہے وہ میں ان دوستوں کو دینا چاہوں گا جو ملیشیا میں آکے انڈونیشیا کے تھوڑا اسٹریلیا یا کسی اور کنٹری میں ازائلم سیکر بن کے کہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو گلتی سے سوچنا بھی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ تو مرنے کے چانسے سمندر میں میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن خطرہ بہت زیادہ ہے یہاں اس طرح کے معاملات میں پہلی بات دوسری بات یہ ہے جو لوگ یہاں آپے ملیشیا یا انڈونیشیا میں ازائلم کو سیکھ کرتے تھے ان کے لیے اب مشکل ہو گیا آپ پالیسی چینج ہو گئی آپ ازائلم انڈونیشیا کے تھوڑ آپ نہیں کر سکتے 2017 کی پالیسی کے بعد تو وہ آپ کو واپس اپنی کنٹری ہی بیج دیں گے اس طرح کے ریسک لینے کے بجائے آپ اگر کہیں جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں لیکن ایک پراپر چینل کے تھوڑ پراپر طریقے سے آپ جانے کی کوشش کریں تاکہ آپ عزت سے وہاں جائیں اور آپ پہنچ سکیں اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد آپ حاصل کر سکیں تو یہ چند گزارشات میں آج کہیں پہ آیا ہوا تھا تو میں نے سوچ ہے کہ آپ لوگوں کے نظر کر دوں بتا دوں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں شیئر کریں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے جو ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو یہ بات ضرور پوجھنے چاہیے تو تمام دوست کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کانڈلی وہ لوگ ملیشیا یا کسی بھی آسیان کنٹری سنگپور یا کہیں پہ بھی آنا چاہتے ہیں ان کو ان باتوں سے ضرور آگاہ کریں چاہے وہ ایڈوکیشن کے پرپس سے آ رہے ہیں چاہے وہ جوب کے سلسلے میں آ رہے ہیں چاہے وہ کوئی اور معاملات دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں باقی جو آزائلم سیکرز ہیں یا جو پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا سمپل میسیج یہ ہے پلیس فالو دا ایس او پیس جو ہماری بنائی جاتی ہیں کسی بھی کنٹری جانے کے لیے اس کو فالو کر اپنے زندگی کو مشکلات میں نہ ڈالیں آئی ہاف منی اگزمپلز کی لوگ پانچ پانچ سال سے چار چار سال سے یو انیسی آر کے کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کنٹری سے ان کا ایکسپٹنس نہیں آرہا ہو سکتا ہے فیچر میں ان کو پاکستان یا بنگلہ دیش یا ایران یا افغانستان جہاں سے بھی آئے ہیں انہیں واپس بیج دیں تو ان گزارشات کے ساتھ میں پھر نیکس جو ہمارا کوئی اگر ویڈیو ہم ریکارڈ کریں تو اس میں ہم ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ پروفیسر کی سیلیکشن اور سکولرشپس کو ایکسپٹنس یہ ساری چیزیں ملیشاہ کے اندر کیسے کی جاتی ہیں تو نیکس ویڈیو انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے اور ہم اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ اچھی طرح سے اپنی پی ایڈی ہے یا ایم ایس ہے یا آپ گریجویشن میں آنا چاہتے ہیں اس میں کیا اپرچنیٹیز دیکھ سکتے ہیں اور کیا کیا دیکھنے کی ضرورت ہے اور میری طرف سے تمام دوستوں کو سلام اللہ حافظ